اور جام نگر میں یہ دی ہو تو بتانا چیرمن صاحب کوئی دکان ہو تو بتانا تو کچھ کا افسول میں لے جاؤں گا ہری دوار لے جاؤں گا وہاں کوئی دکان ہے کیا کوئی سامان ہے کیا کوئی انسان ہے کیا نہیں ہے ایک ہی اپائے ہے من کو کنٹرول میں کرنے کا وہ ہے یوگ پراریام یم نیم آسن پراریام پرتیہار دھارنا دھیان سمادھی اسی سے آپ ساری ویادھیوں کو دور کر سکتے ہیں آدھی اور ویادھی مطلب مانسک روگ آدھی اور شاریرک روگ ویادھی اس کے دور کرنے کا اپائے ہے سمادھی سمادھی اے وہ سمادھانم اس لئے سمادھان میں رہیے ویوہدھان نہ بنیے نہ اپنے جیون کو سمسیا بنائیے اپنے لئے بھی نہ دوسروں کے لئے میری بات گوھر سے سنیے ہم کسی کے لئے سمادھان نہ بنے ہم سدا سمادھان بنے کیا بنے اچھا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو گھر کے لئے سمادھان بنتا ہے کی نہیں بولیے نا کوئی گھر میں بیمار ہو تو گھر کے لوگ سوخی ہوں گے کیا دکھی ہوں گے اس لئے ایک سنکلپ کرنا ہے کہ مجھ کو ایک بار بھی بیمار نہیں پڑنا اور اس کے لئے روزیوگا ابھیاس کرنا ہماری بہن پریتی جی اور ہمارے بھائی ابھی رمیس بھائی یہ اور پوری ٹیم یہاں پریوگ کا انشان کرتی ہے اس لئے ہر گھر میں یوگ ہونا چاہیے ہر گھر میں آئرمید کا پریوگ ہونا چاہیے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھو عیسائی ہو کیونکہ پران سب کے بہت انیوار ہیں دیکھو ابھی صبح بھی میں چرچہ کر رہا تھا آج جیل گیا تھا مطلب اچھے کام کے لئے گیا تھا غلط نہیں سمجھ لے نا ہاں نے جیل کے نام سے لوگ گھورا جاتے جیل تو جیل سے جیل میں چرچہ بھی میں نے کیا دیکھو سنسار میں ابھی جو میں نے اس لوگ بولا کی سروے بھونتو سکھنہا سروے سنتونی رامیہ سروے بھدرانی پشنتون ما کسچد دکھا بھاگ بھویت یہ جو بات ہے نا یہ بہت ریشرچ کے بعد ہمارے ریشیوں نے لکھا ہے ریشی ریشرچر بھونتی ہمارے ریشی ریشرچر ہوتے تھے اور وہ ہجاروں لاکھوں بار اس کا پریوک کرتے تھے تب لکھتے تھے کچھ بھی لکھ دیا ایسا نہیں یاد رکھنا اگر ہم کو دو چار دس دن بھوزن نہ دیا جائے تو کام چلے گا کی نہیں چلے گا کئی تو بولے سوام کی ایسا جلم کیوں کروگے ہاں ادھر جب ڈاکٹر صاحب کام بھی کتنے دن کا بھوزن بند کر دیتے سات دن بھوزن نہیں دیتے یہ اگر کوئی سات دن کیا جائے تو بھوزن نہیں دیتے ایسا ہوئے نا بھوزن بھرپیٹ نہیں دیتے مطلب جیتا رہے وہ مطلب یہ ہے کہ یادی لکویڈ دیں گے اس کو تھوڑا سا سوپ دیں گے جوس دیں گے تھوڑا فروٹس دیں گے تو وہ جندہ رہ گا اینا اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا انسل لوگ کر لیتے ہیں یا کبھی ایک دو بار ایسا ہوا کی بڑا بھینکر بھوکم پایا ادھر کو پہلے آیا تھا کچھ میں آیا تھا ایک گھٹنا میں نے پڑھی باہر ویدیش کی گھٹنا تھی وہاں بھوکم پایا جاپان کی یا پتہ نہیں کہاں کی اور امارتے پوری ڈھائے گئیں تو وہاں پھر راحت کاری چلتا ہے کئی کئی دن کئی کئی مہینے چلتا رہتا ہے تو وہاں ایک بھیتی کم سے کم جندہ تھا وہ مطلب وہ دبا تھا نہ اس کو پانی ملا نہ اس کو بھوزن ملا پھر بھی وہ جندہ تھا ٹھیک ہے نا اور پانی کی بات جہاں ہے تو ہو سکتا ہے دس پندرہ دن اگر پانس سات دن نہ پیئے تو چل جائے گا کام ابھی ایک ہمارے جین مونی پانسو دن کا انہوں نے اپوات رکھا کتنے دن کا پانسو دن کا اس میں تھوڑا سا کبھی ایک گراس لے لیتے تھے کبھی تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے کبھی دھوپ میں بیٹھ کر کے یوگا بھیاس کرتے تھے تو پانسو دنوں تک انہوں نے اپوات کیا میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں اگر بھوزن نہ ملے تو بھی جندہ ہے پانی نہ ملے تو دو چار دس دن جندہ رہیں گے اگر اس پران وائیو کو ہم روک دیں ایک دو منٹ بلکل سواس روک دیں جندہ رہیں گے کیا بولیے نا رہ نہیں سکتے کوئی مائی کلال کوئی مسین جندہ رکھی نہیں سکتی یدی ہم کو پران وائیو نہیں ملے گی ہم کو اوکسیزن نہیں ملے گی اس لیے یہ پران وائیو سب سے بڑا اوشدی کا کام کرتا ہے کرونا آیا تھا کی نہیں جام نگر میں آیا کی نہیں بہت آیا تھا اچھا تو یہ بتاؤ کی جام نگر میں کن کن گھروں میں گیا کوئی پکشپات کیا کیا یہاں پورے دیش اور دنیا میں کرونا آیا چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے اسطری ہو چاہے پورس ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے جاپان کے لوگ ہو چاہے امریکہ کے لوگ ہو چاہے چائنا کی لوگ ہو سب کو ستایا کی نہیں ستایا کوئی پکشپات کیا کیا لیکن ہم پکشپات کرتے ہیں بیماری کوئی پکشپات نہیں کرتی سب کو پرسات دیتی ہے اور ہم ایسے دیباغ لگاتے ہیں کہ نئی 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 اس کو ہم نہیں کریں گے اس کو نہیں کریں گے اس کو نہیں کھائیں گے یہ ہماری سنکیرتہ کا دیو تک ہے سوری پرکاش دیتا ہے کس کو دیتا ہے سب کو دیتا ہے یہ وائیو پرواہی تو تھی سب کو دیتی ہے برابر سب کو پرسات باتتی سب کو جیون دیتی ہے دیتی کہ نہیں دیتی یاد رکھنا ہمارا جیون سرو پری ہے یہ پران شکتی ایرویت کی شکتی یہ ہماری سراتن پراتن پرمپرہ جان جو پرمپرہ ہے وہ سب کے لیے ہے چاہے کوئی بھی ہو اس لیے سنکر بھاونا کو نہیں رکھنا اب کوئی انسن کر بیٹھے تو چلے گا گھر میں لوگ ناراج ہو جاتے ہیں میں بھوجہ نہیں کرتا میں بھوجہ نہیں کرتی اور کئی دن اس کا انبھاؤ تو ہم کو نہیں ہے آپ لوگوں کو ہوگا گھر میں لڑا ہی جھگڑا ہو جاتا ہے پتی پتنی میں بھی ہوتا ہے کی نہیں کرتا اور کچھ تو دیرے دیرے مسکر آ رہے ہیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اچھا کوئی ایسا ویقتی ہے کیا کہ نہیں اب میں ناراج ہو گئے اب میں سواس لینا چھوڑ دیا اب نہیں سواس لوں گا ایسا کوئی سنگل پرسن ہے کیا میں اب ہارٹ میرا لنگت جو ہے اچھا کام کر رہا ہے ہارٹ کام کر رہا اب میں اس کو بالکل کلوج کر لوں گا ایسا ہے کیا اگر ایسا ہونے لگے تو تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے ہو جائے نہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ یہ پرکرتی کا دیا ہوا ہے اس لیے سب سے بڑی اوشدی ہے پران اور پران کا آدھان کرنے سے پرانہ یام کرنے سے ہمارا مانسک شاریرک پاریوارک ساماجک راستی ویشوک انتی کا دوار کھلتا ہے یوگ سے اتنا بڑاکاری ہوتا ہے سنکیڑتا نہیں یہ تنمن اور سمپڑ یہ ایشور دینے والا ہے اگر یوگ کریں گے تو بھوگ سے بچیں گے روگ سے بچیں گے کیونکہ بھوگ آئے گا تو روگ آئے گا کوئی بچا نہیں سکتا بہت سندر بھارتری ہری نے کہا کی بھوگے روگ بھائیم کھلے چھتے بھائیم ویتے ریپالات بھائیم مونے دینے بھائیم بھلے ریپ بھائیم اور روپے جارایا بھائیم مونے دینے بھائیم بھلے ریپ بھائیم کھائے کرتا تات بھائیم ساروام واسطو بھائیان ویتام بھو وی نرڈام ویر آگیا میں بھوگ سے روگ آئے گا من کا تن کا اور گھر پریوار بھی ٹوٹ جائے گا آج وہی ہو رہا ہے گھر میں ہم سکھی نہیں ہیں پریوار میں سکھی نہیں ہیں دو لوگ ہیں وہ بھی سکھی نہیں ہیں کیوں کیوں کیونکہ ویچار نہیں ملتے آہار نہیں ملتا پتی کہتا پیجہ کھاؤں گا پتنی کہتی برگر کھاؤں گی اب اسی میں جھگڑا شروع یہ یہ شتیتی ہے پتی کہتا مہیدھر جاؤں گا پتنی کہتی مہیدھر جاؤں گی دو لوگ چینس نہیں رہتے اور گھر پریوار میں ٹوڑ ٹوڑ ہوتی ہے اب زیادہ نہیں بولوں گا گھروں میں دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور دلوں میں دراریں ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اپنے کرتو کو بھلا دیا اپنی مانوتا کو بھلا دیا اپنی سنسکرتی سنسکاروں کو بھلا دیا یاد رکھنا ابھی نہیں تو کبھی نہیں یہ پریورتن کا سمجھ ہے یہ سناتن کا سمجھ ہے ہماری دھمنیوں میں رشیوں کا رکھتا ہے ہماری دھمنیوں میں دیوتاو کا رکھتا ہے اس لیے کائر کمجور بزدل بن کر کے نہیں آلسی پرمادی بن کر کے نہیں اندریوں کی گلامی کر کے نہیں من کی گلامی کر کے نہیں ہم کو اپنے من پر اپنی اندریوں پر اپنے استطور پر پورا نینتر ہونا چاہیے اور تب آپ دنیا کو جیت سکتے ہو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جیتیں گے دنیا پر ہم پکڑ بنا رہے ہیں تمہاری کسی منتری سے پکڑ ہے تمہاری پی ایم سے سی ایم سے پکڑ ہے ارے اپنے اوپر پکڑ بناو اگر تم اپنے اوپر پکڑ بنا لیا تو سنسار کو پکڑ لوگے یہ سب سے بڑی یوگویتیا ہے سب سے بڑا یہ سوادھرم ہے سب سے بڑا سواکرم ہے اس لیے من کی چرچہ کی ہے بھگوان نے سیمت بھگوت گیتہ میں بہت سمجھایا ارجن کو ارجن دھرم کا یدھ کرو دھرم کے راہ پر چلو ادھیاتم کے راہ پر چلو بھکتی یوگ کرو سانکھ یوگ کرو کرو یوگ کرو لیکن ارجن کو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ارجن بلکل پریشان ہے اور کہہ رہا بھگوان آپ افدیس تو کر رہے ہو لیکن چنچلم ہی منہ کرشنا پرماتی بلو و دردھم تس سے ہم نگرہم منہ وائیوری سو دوس کرم یہ منہ بڑا چنچل ہے آپ جو افدیش کر رہے ہو میں سنتو رہا ہوں لیکن حجم نہیں ہو رہا کیوں حجم نہیں ہو رہا کیونکہ ادھا ادھر یہ بھاگ رہا ہے کنٹرول میں نہیں ہے بھگوان مسکرائے بولے ارجن my dear listen me مجھ کو گوھر سے سنو یہ جو دوب کہہ رہے ہونا کہ منہ بڑا چنچل ہے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ چنچل منہ ہوتا ہے یہ وائیو کے سمان جیسے وائیو کو کنٹرول میں کرنا بہت difficult ہے کوئی کر نہیں سکتا ایسے من کو بھی لیکن یوگ کی شکتی سے اس کو کنٹرول میں کریں گے تو بھگوان نے کہا کہ ابھیہاسین تو کونتے یا وائیراغین چاگری ہوتے ابھیہاس کریے اور وائیراغی رکھیے تو آپ کا منہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا یہ ابھیہاس اور وائیراغی کیا ہے اچھے کاموں کو اچھا نہ ہونے پر بھی کرنا کیا کہا اچھا کام اچھا نہ ہونے پر بھی کرنا اور برا کام کتنی بھی اچھا ہو ایک بار بھی نہیں کرنا تو یوگ کرنا اچھا ہے کی برا ہے اور من کتنی بار آپ کو بناتا ہے اللہ کل کر لیں گے صبح کر لیں گے پرسوں کر لیں گے تمہارو ٹوڈے آئی ایم بیری وی جی تمہارو اور تمہارو پھر پھری مارو پھر پھور مارو پھر پھائی مارو سمیں ملتا نہیں ہے کبھی ٹائم ملتا نہیں ہے اور جب بیمار ہو پہلے تو ٹائم ملتا نہیں اور جب بیمار ہو کر کے بیڑ پر پڑے جاتے ہیں تو ٹائم کٹتا نہیں تو کونسا راستہ کونسا پتھ اچھا ہے آپ کو سویم چوج کرنا پڑے گا as you wish as you like یہ آپ کا نل رہ ہوگا اس لئے پرم پوچھ یوگ رسی صرف سوامی جی مہراج ہجاروں کاریوں کو کرتے ہوئے بھی آستھا سنسکار کے مادیم سے ویڈی چینل کے مادیم سے آپ دیکھتے تین سو پینسٹھ دن تین بجے اٹھ جاتے ہیں اور پونے پانچ بجے سے نو بجے تک آپ سب کے ساتھ رہتے ہیں رہتے کی نہیں رہتے جات اتحاس میں ایسا کوئی نہ ہوا چاہے بارہ بجے چاہے ایک بجے کہیں بھی سفر میں ہو وہ کرتے ہیں چاہے اکیلے میں ہو میلے میں ہو جھمیلے میں یوگ کرنا ہے کرانا ہے اس لئے اس کا ورت رکھنا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو سنکلپ سے باندھنا ہے سنکلپ شکتی سب سے بڑی شکتی ہے یوگ کی شکتی سب سے بڑی شکتی ہے اس لئے یوگ کریئے یوگستہ کرمانی سنگم تیتوہ دھنن جایا سدھ سدھ سمو بھوتوہ سمتوہ یوگ اچتے بڑی یکتو جہاتی ہاں اُبھے سکر دش کرتے تسماد یوگا ی یج یوگا کرم سکو شلم کرموں میں بھی کشلطہ ملے گی آپ کو جو آپ کر رہے ہیں آپ چیرمین ہے آپ پیم ہے آپ سیم ہے تو آپ کو اور یس بھلے گا آپ کو اور گتی بھلے گی ہمارے پردھان منتری جی ہزاروں اتردائی سکر نربان کرتے نا لیکن ہم پردھان منتری سے زیادہ تو بجی نہیں ہے بولو نا آپ بجی ہیں کیا ان سے زیادہ لیکن وہ جب تک یوگ یج دھیان نہیں کر لیتے تب تک باہر رہی آتے کہیں بھی جانا ہو کہیں سے آنا ہو تو یہ ہمارا کرتب ہے اس لیے بھگوان نے جب ان کو بہت سمجھایا کہ اب بھیاس کرو ویراج رکھو اس سنسار میں complete attachment with complete detachment in person in place in thing پور پرورتی رکھو کیا کرو نیوورتی مولک پرورتی مطلب گھر پریوار کا بھی اس سنسار کا سماج کا نیروہن کرنا ہے اتردائت کا نیروہن کرنا ہے لیکن یاد رکھنا attachment نہیں complete ویویک پوروک ویراج کرو اور اس سے جیون کو اور جگت کو اچھا بنا لوگ تو اگلی بات کیا کئی ابھیاس اور ویراج تو من کو یہ من اللو کا پتھا ہے من کیا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ابھیاس اور ویراج کرو دھیرے دھیرے مول تو اس من کو دھیرے دھیرے مول تو اس من کو اس من کو تو اس من کو من مول پھر ڈر نہیں کوئی دور پربو کا گھر نہیں دھیرے دھیرے مول تو اس من کو اس من کو تو اس من کو من لو بھی من چنچل من ہے چور کہتا آیا پل پل میں کچھ اور ابھیاس سے ویراج سے ابھیاس سے ویراج سے کچھ بھی ہے دش کر نہیں کوئی دور پربو کا گھر نہیں دھیرے دھیرے مول تو اس من کو اس من کو تو اس من کو مول لیا من پھر ایشور نہیں دور جان بوج کر انسان کیوں مجبور نادان کیوں بی ایمان کیوں گپلت ایسے کر نہیں کوئی دور پربو کا گھر نہیں دھیرے دھیرے مول تو اس من کو اس من کو تو اس من کو تو روز اس کو تھوڑا تھوڑا جرور مول کیوں کیونکہ بڑا چنچل ہے اور ایک سے دو گھنٹے یوگ کرنا اور کرانا ایک سنکل پر رکھنا آپ کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو اگر بیمار رہیں گے تو نہ اچھے پتی بنیں گے نہ اچھی پتری بنیں گے آپ بیمار رہیں گے تو نہ اچھی ماتا بنیں گے نہ اچھے پتا بنیں گے آپ بیمار رہیں گے تو نہ بہو اچھی بنیں گے نہ ساس بنیں گے آپ بیمار رہیں گے تو نہ اچھے بیٹا بنیں گے نہ بیٹی بنیں گے یاد رکھنا آرو کہ ہمارا جن مستدہ دکار ہے آرو کیا ہے ہمارا اب بولتے نہیں تو کیسے ادھکار ہوگا آرو کہ ہمارا بیمار ہو کر جینا اس پرماتما کا اور اس شریر کا اس جیون کا تیرس کار ہے ہے کیا نہیں آپ کسی کو گفت دیں آپ گفت کسی کو دیا اور وہ گفت آپ کے سامنے توڑ مر اڑ کے پھیک دیا آپ دوبارہ دیں گے کیا اس کو کیوں اس کو اس کی قیمت ہی نہیں پتا چاہے یاد رکھ نا یہ جیون ہم کو پرماتما نے اپہار میں دیا ہے یہ گوڈ گفت ہے دوبارہ ملنے والا کیونکہ اگر اس کی قیمت ہم نہیں جانتے ہیں تو کون دوبارہ دے گا کو گا جب ہم کم سے کم منش تو پرماتما تو ہم سے زیادہ بدھی مان ہے یہ یاد رکھنا کہ یہ بار بار ملنے والا نہیں آئے مانش جنم ان مول رے اسے ماتی میں نہ رو لے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ٹھیک ہے نا من کو کنٹرول میں کرو اس لیے بہت سندھر بات کہی ہے کہ اپنا من ید نینتر میں ہے اب ایمان نہیں کرنا اہنکار ہم کو شمسان کیوں لے جاتا ہے سندھ 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 بھی آپ اس کو کنٹرول اور کیور کر سکتے ہیں یہ بلکل سیور ہے انگریجی دواؤ پر نربھر نہ رہے دواؤ کھا کر کہ کوئی پونتا کو پرابط نہیں ہو سکتا پون سوست نہیں ہو سکتا ہے